پوری دنیا میں ہر سال ہم ڈیڑھ سو کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں اگر اس نمبر کا بریٹ ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ دو ہزار آٹھ سو پچاس گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں کوئیت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریویارڈ یہاں پر پچھلے بیس سالوں سے دنیا بھر کے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس کو ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے ہزاروں اکڑ پر پھیلا یہ گریویارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہیرت انگیز طور پر اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ گریویارڈ کسی ٹھرڈ ورڈ یا ڈیولپنگ کٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے کوئیت جس کو دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے یہاں پر اس کا کیا کام ہے اور کوئیت پچھلے بیس سالوں سے ان کو مسلسل اکٹا کیوں کیے جا رہا ہے اور آخر یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر تیس سے چالیس ہزار کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائرز کسی کام کے نہیں رہتے ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہمیں یہ روڈ کے کنارے ناکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں دوسرے ری سائیکلڈ مٹیریل کو تو سمپلی میلٹ کر کے واپس سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ٹائرز کیونکہ ربڑ اور سلفر کو ملا کر بنتے ہیں اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا دوسرا یوز ٹائرز کو ری سائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ پروسیس کئی کنٹریز میں اللیگل ہے ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچھرے میں رکھنا بھی اللیگل ہے تو اب زیادہ تر ویسٹن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائرز سے چھٹکارہ پانے کے لیے ان کو کوئیت بھیج دیتی ہیں یہاں ایرابین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ ایک ہزار اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ ہے سولیبیا ٹائر گریویارٹ یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ پچاس فیٹ کے ایسے کھڑے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے ان یوز ٹائرز کا ایک ہزار کیجی کوئیت صرف ایک دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں سٹور کر دیتا ہے جب کئی سالوں سے کوئیت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریویارٹ کی شکل اختیار کر گیا جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانی لگا کوئیت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریویارٹ میں قریب سات کرور ٹائرز موجود ہیں اب کوئیت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے اتنی رچ کے یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کوئیتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بندہ ہے تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کوئیت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے جبکہ ابھی تک کوئیت صرف ان کو جمع ہی کیے جا رہا ہے ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا کوئیت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا جبکہ اصل میں کوئیت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلین نہیں تھا آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کوئیتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا کالے دھوئے کے بادل نہ صرف جان لیوہ گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریویارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریویارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کوئت پر بہت پریشر تھا کیونکہ یہ ہامفل گیسز ایٹموسفیر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں آخرکار 2021 میں کوئت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جائے